نمسکر دوستو میرا نام ہے مدر ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی گیان بک آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ فری میں ویرچول ڈی جے کے سیمپلر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے ہی ویرچول ڈی جے سوفیر کو اپن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے پانچ سیمپلر روڈ کر کے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ سیمپل کیک کے سیمپل ہیں آپ سن کے دیکھ لیجئے یہ سیمپل کیک کے سیمپل ہیں آپ یہ سن کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سبھی سیمپل ڈی جی پلیر ڈوٹ ان ویب سائٹ کی طرف سے فری ہے میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا ڈاؤنلوڈ لنک دے دیں گا جہاں سے آپ ایفل سوڈیو میزک ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ان کے لنک ہے یاہا پہ آپ کو ان کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیوی منہ اوپن ہو جائے گی جہاں پہ آپ کو پھر ڈاؤنلوڈ کرنے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں گرین بٹن ای'm download کا اس کے اوپر اپس کلک کرنا ہے Sagya lager कرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ عنے شروع ہو جائیں گے download کرنے کے بعد میں آپ کو انہیں subtract کرنا ہے جیسے کی یہ контрzeń یہاں پہ یہ ملا جائے पodar Brook کرنا و extract करنا है इसके लिए आपको विनरार सौफ्वेर की जूर्ट पढ़ेगी अगर आपके पास सफ helping 내� है तो उसे download कर लीजिए फिर आपको extract करने पढ़ेंगे लिए आपको और घृत्र में मिल जाएंगे کرنی ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پھر آپ کو extract کرنے پڑیں گے اس کے لیے آپ کو اور دوسری software میں مل جائیں گے جسے آپ اسے extract کر سکتے ہیں extract کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائل مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ سیمپل ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے یہ میں ڈیکسٹوپ کے اوپر extract کیوں ہیں تو یہاں پہ یہ ڈوٹ ویڈ ڈی جے فائل ہے یہ آپ کو سیمپلر میں ایڈ کرنی ہے تو ایڈ کیسے کریں گے آپ کو اس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ان کی لیسٹ آ جائے گی یہ آپ کو یہاں پہ نہ ملے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جس پولڈر میں آپ نے extract کیے ہیں تو یہاں پہ میں یہ select کر دیتا ہوں double click سے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آگیا سب سے last میں یہاں پہ تو یہ سبھی سیمپل آپ یہاں پہ لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سبھی سیمپل آپ یہاں سے play کر سکتے ہیں ایسے اور جو آپ کے keyboard کی function کی ہے اسے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں f1 سے لے کر f11 تک آپ ہی نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو ایسے آپ ہی نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس میں song add کرنا پڑے گا چلیے میں کوئی song add کر لیتا ہوں تو میں نے اس میں song add کر لیا ہے اور اس کی آپ bpm دیکھ سکتے ہیں 93 ہے تو آپ کا جو loop ہے اس کی بھی جو bpm وہ اس سے match کرنی چاہیے تب ہی آپ کا جو song ہے وہ اچھے سے mix ہوگا جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں جو slow speed کا sample ہے اسے آپ use کیجئے جیسے آپ کا sampler یہاں پہ چل رہا ہے ویسے آپ song کو play کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کے سیمپلر کی speed کم ہوتی ہے تو سمجھائی کہ جو song کی speed ہے وہ کم ہے اسے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کرسر سے یہاں پہ اسے آپ up here down کریں گے تو اس سے song کی speed وہ کم یا زیادہ ہوگی یہاں سے آپ اس کی bass وغیرہ کو کم کر سکتے ہیں یا اس میں آپ کو vocal کا option ملتا ہے جس سے آپ song کی vocal نکال سکتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کی 100% کام کرے گا یا نہیں چلی میں دیکھا جاتا ہوں ہم اسے اون کر لیتے ہیں گوار اسے تو یہ زیادہ اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی بجائے آپ یہاں سے اس کی bass وغیرہ کم کر لیجئے اور اب یہاں پہ اسے play کر کے دیکھ لیجئے تو دیکھئے جو ہمارا سیمپل کی speed ہے وہ زیادہ ہے اور سونگ کے وہ کم ہے تو آپ یہاں سے سے بڑھا لیجئے ہلکی سے بڑھا لیجئے ہنڈر کے قریب کر لیجئے اور پھر play کیجئے اگر آپ کا جو سیمپلر یہ لوپ ہے اس کے ساتھ میں اچھے سے mix نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جس یہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس کے پر آپ کو right click کرنا ہے اور اس سے آپ کو جو یہ dots ہیں ان کو set کر لینا ہے تھوڑا سا آگیا پیچھے ایسے کر کے اور چلی ہم چلا کے دیکھنے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ لوپ اچھے سے mix ہو رہا ہے یہ یہ سوٹ پھر بسکلی live mixing کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ loop کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ اب جب live perform کرو تو وہاں پہ ان لوپ کو play کر کے اور اپنی mixing کو اور بڑی آپ بنا سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں ابھی کوئی سوال ہو تو آپ کو جانا ہے سوالجواب ڈوٹ کوم ویب سائٹ پر اور یہاں پہ آپ کو اپنا سوال پوچھنا یہاں پہ پہلے پہلے آپ کو login کرنا پڑے گا اس کے ساتھ میں آپ کے پاس دین اوپشن ہیں ان میں اس کسی کے ساتھ آپ login کر لیجئے اور یہاں پہ آپ کا سوال اور سوال میں آپ پہلے login کریں گے جس میں اس میں login کر لیتا ہوں اور ابھی آپ کو یہاں پہ آپ کا سوال پوچھنا ہے یہاں پہ آپ اپنا سوال ٹائپ کریں گے کس کے بارے میں ہے جیسے آپ کو virtual کے loop کے بارے میں پوچھنا ہے اور یہاں پہ tag میں لکھیں گے virtual ڈی جے اور یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے audio category اور یہاں پہ آپ کو جو آپ کی دکت ہے جو بھی آپ کو جو بھی پوچھنا وہ سارا یہاں پہ ٹائپ کریں گے اپنا اور یہاں پہ publish your question کر دینا ہے ہم آپ کی سوال کا یہاں پہ جو آپ جلد سے جلد دینے کی کوشش کروں گا تو ابھی کلی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنیواد